ہیلو فرینڈز میں منجولا سوگت کرتی ہوں آپ کا منجولا سکوکنگ میں آج میں بنانے جا رہی ہوں بیج موموز بلکل گرمہ گرم دیکھیں ہے نا پوری رنگ بھی رنگی سبجیوں کے ساتھ اور فیلنگ بھی اپنے حساب سے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کٹوری میدہ اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور اسے پانی ڈال کے اس کا آٹا لگا لینا ہے لیکن گرمیوں میں جب آپ بنائیں تو بلکل چلڈ وارٹر کے ساتھ ہی اس کا آٹا لگائیں آٹا لگانے کے بعد لبے گیک چمچ کے آج پاس میں نے اس میں آئل لے لیا ہے اور اوپر سے بار اس سے نیٹ کر لیا ہے اس سے آٹا سوکھے گا نہیں اچھے سے چاروں طرف لگا کے میں نے اسے ڈھک کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے فیلنگ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پتہ کو بھی سملا میچ پیارچ لیسون اور کچھر ایسے فائن چاپ کر لیا ہے آپ گرٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ڈارک سویا سوز آپ کوئی بھی سویا سوز یوز کر سکتے ہیں لائٹ والا بھی کر سکتے ہیں ایک چمچھے قریب اسے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے اپل سائیڈر وینیگر میرے پاس یہ ہی تھا آپ کے پاس وائیڈ وینیگر ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی میں نے ایک چمچھے قریب ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے نمک سوادہ نوسار اس میں میں نے تین چمچھے قریب اوائل ڈالا ہے تاکہ سبجیاں ڈرائی نہ ہوں ان سب کو اچھے سے منا لینا ہے ایک پل سب مل جائے سایڈ میں رکھ دیا ہے پانی رکھ دیا ہے میں نے بھگونے میں گرم ہونے کے لیے اور موموز رکھنے کے لیے میں نے اسٹیل کی جالی لیا ہے اور اس میں اوائل اچھے سے لگا دیا ہے تاکہ موموز میں چپک نہ جائے اور موموز میں چپک نہ جائے اور موموز میں چپک نہ جائے سب سے مل جائے تو ہماری سیڈہ بلکل چکک نہیں بنے میں نے دسٹنگ کے لیے سوکھا میدہ ہی استعمال کیا ہے ڈو میں سے ایک چھوٹا تکڑا توڑ کے اسے ایک پتلا اور لمبا کر لیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں موموں کے لیے چھوٹی گولیاں ہی بنائیں جیسے پوری کا لیتے ہیں نا اس کا آدھا لوئے میں سکھا آٹھا لگائیں اور اسے دھیرے دھیرے بے لیں اور جتنا پتلا ہو سکے اتنا بے لیں اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ بنے گا ہمارا موموں میں ایک اور بے ل کے بتا دیتی ہوں میں یہاں پہ اسی طرح سے اور بھی سیٹ تیار کر لے رہی ہوں اب یہاں پہ جو فینک ہم نے تیار کی تینا ویچ کی وہی یہاں پہ ہمیں بھرنی ہے تھوڑی تھوڑی نہیں بجار والی اپنے حساب سے بھرنی ہے گھر والوں کو آخر سبجیاں بھی تو کھلانی ہے اور اب آتا ہے مین کام موموں کا شیپ دینا سبجیاں ڈالی ہیں سائیڈ میں تھوڑا پانی لگایا ہے اور یہ انگوٹھا ہی جیسے بیچ میں لگائیں گے یہ پلیٹیں اپنے یہاں پہ بننا شروع ہو جائے گی پھر لگے گا کہ موموں کتنا ایجی ہے بنانا ایک اور میں اسی طرح بنا کے دکھا دیتے ہیں پھر سے ویسے ہی فیلنگ بھریں گے پانی لگائیں گے اور ان دونوں طرف کو جیسے ہی آپ چپکائیں گے گا دونوں یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائٹ سے ویسے آپ انگوٹھے کو بھی بیچ میں جیسے ہی فیلنگ کے پاس رکھیں گے پلیٹ اپنے آپ یہ بنتی جائے گی موموں کی میرے ہاتھوں پہ دھیان دیجئے تو ایسے تیار ہو گیا دوسرا موموں میں ستارا اور بھی موموں تیار کر لے رہی ہوں پھر دکھاتے ہوں مانگے میں نے موموں تیار کر لیا ہے اور پانی بھی گرم ہو گیا ہے اس ٹیم پندے لگی ہے اب اس میں میں سارے موموں پہ لگا دوں گی اور اسے پندرہ سے بیس منٹ آپ ٹھککے پکائیے لو فلیم میں تو لیجئے ہو گئے ہیں بیس منٹ ہمارے اور موموں بھی ہو گیا ہے تیار اب اسے سرک کر کے دکھاتی ہوں میں تو لیجئے تیار ہو گیا ہمارا موموں اب آپ فیملی میں بنائیے کھلائیے اور واوا ہی لوتیے دیکھئے ہے نا فیلنگ رنگ بھی رنگی آپ مجھے اپنا ایکسپیرین شیئر کیجئے گا تھانکی پور ووچنگ